الحمدللہ کما یلیق بجلالہی الحمدللہ کما یلیق بشانی ناظرین انتہائی افسوسناک واقعہ آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہا ہوں ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جن کو ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے ثانی عمر امت مسلمہ نے ان کو لقب دیا تھا جو کہ آج تک باقی ہے شاید اسی وجہ سے کچھ درندہ صفت انسانوں کو یہ بات حضم نہ ہو سکی اور ان کے اندر کا شیطان اٹھا اور انہوں نے گلشتہ برس ستائیس مئی کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مزار کو آپ کے ساتھ جلا دیا تھا جبکہ انتیس مئی دو ہزار بیس میں شام کے درندہ صفت انسانوں نے ایران کے وحشی درندوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مزار کو جلایا اور ان کی قبر کو اکھاڑ کر ان کی باقیات کو قبر سے نکال کر جلا دیا گیا اور اس کی ویڈیو شام کے ٹی وی چینلز کی اوپر چلائے گئی جس کو ساری دنیا نے دیکھا اور ابھی بھی وہ ویڈیو سوشل میڈیا کی اوپر وائرل ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ خاموش تماشائی بری بیٹھی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو کہ مسلمانوں کے بہت بڑے خلیفہ تھے عدل و انصاف میں ان کی مثالیں آج تک دی جا رہی ہیں اور قیامت تک دی جاتی رہیں گی ان کی قبر کو اکھاڑ دیا جاتا ہے ان کی واقعات کو قبر سے نکال کر نظر آتش کیا جاتا ہے اور امت مسلمہ کے بڑے بڑے نامور علماء اکرام امت مسلمہ کے بڑے بڑے لیڈر یہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن خموش تماشائی بنے بیٹھی ہیں آج میرے پیارے پاکستان میں بھی بڑے بڑے نامور علماء اکرام موجود ہیں جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ قصہ لوگوں کو سناتی ہیں جن کا ہر بیان عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی قصے سے خالی نہیں ہوتا لیکن افسوس صد افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ علماء اکرام ان کی زبانیں گنگی ہو چکی ہیں وہ خموشی دھار کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زبان حرکت میں نہیں آ رہی کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے حق میں آواز اٹھائیں کہ ان کے مزار کے اندر جو یہ واقعہ ہوا یہ غلط ہوا میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے جو ہر وقت محبت محبت کی بات کرتے ہیں جو ان کے قصے پڑ پڑ کے لوگوں کو سناتے ہیں آج ان کے ساتھ قبر میں بھی ان کو چین کی نیت نہیں سونے دیا جا رہا ان کو قبر سے نکال کر آگ لگا دی جاتی ہے اور امت مسلمہ خموش تماشہی بری بیٹھی ہے آج میری امت کے علماء کرام کے اندر اتنی جڑرت نہیں ہے کہ ان درندہ صفت انسانوں کے خلاف اپنی زبان ہلا سکی آج ہم ان درندہ صفت انسانوں کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اپنے گھر پہ بلاتے ہیں دعوت ان کے ساتھ آتے ہیں اور یہی وہ لوگ یہی وہ لوگ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی مزار کو آگ لگاتے ہیں اور ان کی قبر کو اکھاڑ کر ان کی واقعات کو قبر سے نکالتے ہیں اور اس کو ساری انسانیت کے سامنے آگ لگاتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ٹی وی چینلز پر وائرل کر دیتے ہیں اور امت مسلمہ کو یہ کھلے عام الفاظ میں یہ بات کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اندر سے آج غیرت مر چکی ہے امت مسلمہ کو زندہ تو کیا مرنے کے بعد بھی ہم چین کی نیت نہیں سونے دیں گے یہ اسلام دشمن لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان لوگوں نے یہ واقعہ سارا انجام دیا کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہر مسلمان کا خون بکھلا اٹھتا ہے ہر مسلمان کا ایمان جوش مارتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کیا گھٹیا حرکت کی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک میرے پاکستان کے علمائے کرام جو دنراز عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے قصے لوگوں کو سناتے ہیں خموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو گلے لگا رہے ہیں محبت کی بات کر رہے ہیں یہ کون سا دین ہے یہ آپ لوگوں کو کس بات کی تعلیم دے رہے ہیں اخلاق صرف اچھائی کا نام نہیں ہے اگر دشمن آپ کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا بدلہ دینا بھی اچھا اخلاق ہے اخلاق کے معنی برتاؤ کرنا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کی علماء خموش تماشائی بنے بیٹھیں ہیں کسی میں جرت نہیں ہے کہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی کہہ دیں تو خدارہ میں پھر ایسے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آج کے بعد آپ لوگوں کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے قصے اور واقعات سنانا بند کر دیں جب آپ ان کی عزت و نموز کے لیے زبان نہیں ہلا سکتے تو پھر ان کے قصے کہانیاں سنانا لوگوں کو بند کر دیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا جب آپ کے دل میں ان کی حیثیت نہیں ہے مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو چینٹ سے نہیں سونے دے رہے ان کو قبر سے نکال کر آگ لگا دی جاتی ہے تو تمہارا ان کا نام لے کر ان کے قصے سنانا پھر اس کا کوئی مقصد اور کوئی مطلب نہیں رہتا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زندے کا ایک آخری واقعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں یہ اس پادری سے بھی زیادہ نیچے گھر چکے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے بیمارین میں مبتلا ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک پادری کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری میت کو اپنی جگہ کے اندر دفن کر دیجئے گا اور اس کے لیے ایک قبر کی جگہ مجھے شاہیے اور اس کے عوض میں آپ کو دس دینار دیتا ہوں بعض تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ بعض نے کہا کہ چالیس دینار کی عوض میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک قبر کی جگہ ایک پادری سے خرید لی اور کہا کہ ایک سال گزرنے کے بعد میری قبر کو چاہے آپ مٹا دینا لیکن ایک سال کے لیے مجھے یہ جگہ دے دی جائے عمر بن عبدالعزیز ایک پادری سے ایک سال کے لیے جہاں خریدتے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز کا مرنے کا وقت آ جاتا ہے وہ انتقال کر جاتے ہیں ان کو اسی جگہ پہ دفن کر دیا جاتا ہے وہ پادری نے سال گزرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی قبر کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلیں ان کے مزار پہ کوئی آئے گا دعا کرے گا فاتحہ پڑے گا تو ان کے باقیات میں باقی رہنے لیتا ہوں اس پادری نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی قبر کی حفاظت کی اور آج تک عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا وہ مزار باقی تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت کا پادری آج کے نام محاد مسلمانوں سے بہتر ہے جو لوگ درندہ صفت خود کو مسلمان کہتے ہیں شام اور ایران کے لوگ جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی مزار کو اکھاڑا قبر کو اکھاڑا اور ان کی باقیات کو آگ لگا دی ان لوگوں سے اس وقت کا پادری میں کہتا ہوں بہتر ہے جس نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی مزار کو آج تک باقی رکھا تھا ہم اس واقعے کی پرزور مزمت کرتے ہیں